الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ ادماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء ادھ حضر یعقوب الموت ادھ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قَالُوا نعبدُ الٰهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ فَالْيُخْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّدْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّدْهُ وَأَصَابَ إِثْمًا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ آج کے اس پروگرام کے سبابتی صاحب منج پر اپسکت حضرات علماء کرام نوجوبت ساتھیوں بھائیوں گزرگوں اور دوستوں آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ اور اس مدرسے کے پرنسپل پردھان شکھک مفتی محمد افتر صاحب انہوں نے میری اتنی تعریف آپ لوگوں کے سامنے کر دی اور اتنا اونچہ مجھ کو پہنچا دیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کونسی ایسی بات کہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ صحیح معنی میں مولانا صاحب کتنا بڑا انسان ہے میرے بھائیوں گزرگوں اور دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی تمہاری تاریخ اور پرشنسہ کرے تو تم ہاتھ میں مانٹی لو دھولا بالو لو اور اس کے مو پر مار دو یہ حضرات علماء ہیں عالم ہیں مولانا ہیں میں مٹی لے کر ہاتھ میں دھیلا بالو لے کر اس کو ماروں تو آپ لوگ بھی خراب پائیں گے آپ لوگ یہ دعا کر دیجئے کہ مفتی اختر صاحب نے اور مولانا عزیز الاسلام صاحب نے میرے بارے میں امار شمپر کے یہ خطہ ہوئی سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک نیک انسان بنا دے امار بھائیوں گزرگوں اور دوستوں واز نصیحت اور تقریر صحیح بات یہ ہے آج میں نے مسلم شریف بخاری شریف کے بعد حدیث سب سے بڑو کتاب مسلم شریف مسلم شریف میں ایک چپٹر ہے کتاب الزہد کتاب الزہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چپٹر میں کتاب کے لیخک اور مصنف نے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اور ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن حدیثوں کو پڑھ کر اور جن حدیثوں کے میننگ کو ٹانسلیشن کو سن کر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں مانوش کے دل میں آخرت کا خیال زیادہ آتا ہے یہ ہے کتاب الزہد تو اس چپٹر میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت اور ایک حدیث کو بیان کیا ہے جو تھوڑا لمبی روایت ہے میں شوٹ میں ایک بات اس روایت کی آپ لوگوں کو بتاؤں حضرت قسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مو بولا بیٹا آپ کا اپنا لڑکا نہیں تھا وہ کسی اور کا سیلے تھا لیکن آپ نے ان کو اپنا سیلے بنایا تھا ان کا نام تھا زید بن حارسہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا حضرت قسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا اس حدیث کو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو سامنے لایا جائے گا وہ دنیا میں واز کرتا تھا نصیحت کرتا تھا وہ بکتا تھا وائس تھا مقرر تھا صدیب تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم کے آگن میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو اتنا کشٹو ہوگا اتنا کشٹو ہوگا کہ اس کے پیٹ میں جو آنکھ ہے بوڑ بوڑ کہتا ہے نا جو کھاتا ہے جانور کا اوجری پیٹ کے اندر جو اوجری ہے آنکھ ہے وہ آنکھ باہر نکل آئے گا اور وہ آدمی جیسے کولھو پہلے زمانے میں میتھا تیل نکالتا تھا یا گنہ سے رس خویت اس کا جو گھر بنتا ہے تو اس کو گورو چاروں طرف گھومتا تھا اور اس کا رس نکلتا تھا اس کو کولھو بولا جاتا تو اس وائس کا اس مقرر کے پیٹ کا اوجری باہر نکل آئے گا اور ایک گدھا جیسے کولھو کے چاروں طرف گھومتا ہے اسی طرح سے اس مولانا کو اس وائس کو اس مقرر کو کولھو کے گدھا کے طرح گھومایا جائے گا وہ گھومے گا چاروں طرف چکر لگائے گا لوگ دیکھیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ارے مولانا صاحب تم تو لمبی لمبی پگڑی لگاتا تھا ہاتھ میں تسبیح تھا ذکر کرتا تھا واز کرتا تھا بیان کرتا تھا نصیحت کرتا تھا لوگوں کو قرآن اور حدیث کی بات بتلاتا تھا اور آج تمہارا اتنا خراب حال یہ کیا بات ہے یہ کیسے ہو گیا تو وہ عالم وہ بکتہ کہے گا وہ وائز کہے گا کہ بھائی میں تقریر کرتا تھا میں بیان کرتا تھا میں ایک بکتہ تھا نصیحت کرتا تھا لیکن جو بات لوگوں کو بتلاتا تھا اس بات پر میں خود عمل نہیں کرتا تھا ہمیں نیزے عمل خرسی نا لوگوں کو کہا نماز پڑھو لوگوں کو کہا قرآن تلاوت کرو لوگوں کو کہا ذکر کرو لوگوں کو کہا دان خیرات کرو کنتو میں پانچو ٹائم نماز نہیں پڑھتا تھا میں دان خیرات خود نہیں کرتا تھا پابندی سے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو ہم نے لوگوں کو نصیحت کیا ہم نے لوگوں کو دین کی باتیں بتلائی لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے تھے اس کا شاشتی اور اس کا پینشمنٹ اس کا سزا مجھ کو یہ ملا کہ آج مجھ کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور میرے پیٹ کا جو آت ہے وہ نکل کر باہر آگئے جب میں نے اس حدیث کو آج پڑھا اور اسی وقت سے میرے بھائیوں دل میں در آگیا کہ اللہ جانتا ہے جو باتیں میں کہتا ہوں جو باتیں اللہ میری زبان سے کہلوا دیتا ہے نکال دیتا ہے پتا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ کام کرو یہ کام کرو وہ کام کرو اور میں خود وہ کام نہیں کروں گا میں نصیحت کرنے والا بنوں گا کن تو قیامت کے دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے میرے بھائیوں نصیحت کرنا بیان کرنا تقریر کرنا واز کرنا بہت آسان ہے لیکن جو بات تم نے لوگوں کو بتلایا اگر خود سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ امرود ہے یہ ریکویسٹ ہے دعا کی گئے کہ میں آج کے اس سبحہ میں یا اس کے بعد کسی بھی سبحہ میں جو بات کہوں قرآن اور حدیث کی جو بھی بات لوگوں کو بتلاوں اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں آپ لوگوں کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق دان کرنا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو آگے کچھ بولوں چل جو آج کا یہ جو جلسہ ہے آج کا یہ جو سبحہ ہے ایک مدرسے کا سبحہ ہے اور مدرسے کے محتمی مولانا مقیم صاحب انہوں نے بتلایا کہ ایک بچہ نے حفظ بھی پورا کیا ہے اور اس کی دستار بندی بھی ہے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی لوگ ڈاؤن کا یہ لمبا زمانہ اور اس میں بھی الحمدللہ یہاں کے ٹیچر نے شکھت نے یہاں کے ذمہ داروں نے بچے کو پڑھانے کا انتظام کیا اور ایک بچہ حفظ بھی بن گیا اور انشاءاللہ اس کی دستار بندی ہوگی اس کو پگڑی دیا جائے گا آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی اور دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ اے اللہ آپ نے مجھ کو بھی سیلے دیا ہے اے اللہ میرے سیلے کو بھی آپ حفظ بنا دینا اے اللہ میرے لڑکے کو بھی آپ حفظ بنا دینا انشاءاللہ آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں میرے بھائیو ارادہ کرنا آپ کا اور ہمارا کام پورا کرنا اللہ کا کام اور اللہ کے یہاں کونوں کام مشکل نہیں ہے کون بھی کام کٹھن اور مشکل نہیں ہے کتابوں میں لکھا ہے بہت ساری کہانی واقعات میں بیان کر سکتا ہوں ایک آدمی اس کا بیش تھا 76 بچھا 76 76 76 سال کا ایک بڑھا آدمی وہ کسی سکول کا ٹیچر تھا ریٹائر ہوا ریٹائر منٹ کے بعد وہ جماعت میں گیا چلہ لگایا ٹیم دن لگایا اور جماعت میں حدیث کے اندر اور بزائل عامال کے اندر قرآن شمپر کے بہت حدیث آسے تو وہ حدیث تعلیم میں جب انہوں نے سنا ایک روایت ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا حفظ کرتا ہے جو آدمی قرآن کو مخستو یاد کرتا ہے اگر یاد کرتے 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 کمپلیٹ نہیں ہوا کمپلیٹ ہونے سے پہلے جدی وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن شمستو قرآن کا حافظ بنا کر اللہ لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کرے سبحان اللہ تو وہ بچارہ بوڑھا تھا اس کا بیس 76 بچھر ہو گیا تھا اس کے دل میں شوق پیدا ہوا خیال آیا اے اللہ میں اب قرآن یاد کروں گا میں قرآن کا حافظ بنوں گا مظفر نگر میں ایک مدرسہ ہے مظفر نگر یوپی دیوبن سے پچیس کلومیٹر پہلے ہیں تو ایک مدرسے میں وہ بوڑھا آدمی گیا اور جا کر کہا وہاں کے مہتمیم صاحب سے کہ حضرت میں آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن کے لئے آیا ہوں آپ مجھ کو یہاں پر داخلہ دے دیں کہ میں یہاں پڑھوں گا مہتمیم صاحب نے کہا رہے تم پاگل تو نہیں ہو گئے اتنا بوڑھا آدمی اور مدرسہ میں پڑھے گا تم کوئی کام کرو کہ حضرت میں ٹیچر تھا اسکول کا ریٹائرمنٹ مل گیا پینشن ملتا ہے ہم کو مال کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں قرآن کا حافظ بننے کے لئے آپ یہاں آیا ہوں وہ اس بوڑے آدمی کا ایڈمیشن لے لیا اور پورا تین بچھر کمپلک اس نے قرآن کو یاد کیا تین بچھر میں قرآن یاد کر کہ وہ اپنے گاؤں میں اپنے باری میں چلا گیا مدرسے کا جو محتمیم تھا ان کو یاد بھی نہیں رہا کوئی بوڑا آدمی یہاں آکر چل رہا ہے جب وہ بوڑا آدمی اپنے گاؤں میں گیا تو اس کے گاؤں میں ایک جلسہ ہو رہا تھا دینی سبھا اس سبھا میں اسی مدرسے کا محتمیم میں نام نہیں لے رہا ہوں اس گورنمنٹ یو پی گورنمنٹ نے اس محتمیم صاحب کو بغیر کسی جرم کے بغیر کسی غلطی کے جیل میں دے دیا نام نہیں لوں گا تو وہ محتمیم صاحب جب اس کے گاؤں میں گئے تو وہ بڑا آدمی آکر مسافہ کیا اور کہا حضور آپ مجھ کو پہچانتے ہیں تو حضور نے گوھر سے دیکھا کہا ہاں مجھ کو لگتا ہے کہ میں کہیں دیکھا تھا کہ حضرت میں وہ بڑا آدمی ہوں جو آپ کے مدرسے میں گیا اور جا کر ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ میں نے سمجھتو قرآن مخستو کیا اور میرا بیش پرائے اجسی بچھر ہو گیا میں قرآن کا حافظ بن کر اور اپنے باری میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں الحمدللہ میں نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا چھیتر بچھر کا ایک بڑے مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک لڑکا ماترو پانچ بچھر کا تھا وہ پانچ سال اس کا بیش تھا وہ ایک بادشاہ کے پاس ایک حاکم کے پاس اس کا باپ لے کر گیا اور اس حاکم نے بادشاہ نے کہا کہ تمہارا یہ بچہ کیا جانتا ہے کہا کہ اس کو سورہ ملک تبارک اللہ اس کو پورا یاد ہے کہ اتنا چھوٹا لڑکا پانچ سال کا اس کو پورا تبارک اللہ کیسے یاد ہوا کہ جو آپ کو بشواس اور یقین نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ سوال کرو یہ پڑھ کے سنائے گا تو بادشاہ نے کہا بیٹا تبارک اللہ پڑھ کے سناؤ چھوٹا بچہ تا کہ میں نہیں سناؤں گا میں نہیں سناؤں گا کہ سنا دو تو اس لڑکے نے کہا کہ میں سناؤں گا کیم تو امار ایک شرط آسے کہ شرط یہ ہے کہ میں قرآن کی سورت سناؤں گا سہی سناؤں گا تو مجھ کھانے کے لئے دینا پڑے گا تب میں قرآن سناؤں گا تو پانس سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے ایک بہت بڑے عالم اس دنیا سے گزرے ہیں حشام قلبی وہ بہت بڑے عالم تھے بہت اچھو درجہ عالم ایک دن وہ دکان میں بیٹھا ہوا تھا اس کا مامو بھی اس کے پاس تھا کوئی مسئلہ آیا مامو کو اس مسئلہ کا حل معلوم نہیں تھا تو مامو نے کہا اپنے بھانجہ سے اپنا بھگنا حشام قلبی رحمت اللہ علیہ سے کہ بیٹا قرآن کے اندر اس مسئلہ کو اللہ نے بیان کیا ہے تم ذرا وہ آیت جانتا ہوں فقہ جانتا ہوں مسئلہ جانتا ہوں لیکن امی قرآن حافظ نہ امی قرآن یاد کرسی نا تو مامو نے کہا ارے بڑا افسوس خطہ تم اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا عالم ہے کہ پورے ڈسٹک میں پورا علاقہ میں اتنا بڑا عالم نہیں اور تم قرآن کا حافظ نہیں ہے تم کو شرم آنی چاہیے لچر خطہ تم افسوس کرو تم جلدی سے قرآن یاد کرو حشام قلبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی ٹائم میں اپنے گھر میں گیا اور تین دن تک میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا اور پورا تین دن کے اندر میں پورا قرآن کو یاد کیا تین دن کے بعد میں باہر آیا اور آ کر کہ مامو جان الحمد للہ مطر تین دن ار حافظ ہوگی سبحان اللہ پورا قرآن کا حافظ ہوگیا امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ سات روح بڑو بڑو رحمت اللہ علیہ گھٹنا سے وہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں یعنی ان کے پاس شکھہ حاصل کرنے کے لئے گئے اور جا کر کہا حضور آپ ہم کو ایڈمیشن دیجئے میں آپ کے یہاں پڑھوں گا شکھہ حاصل کروں گا امام ابو حنیبہ رحمت اللہ نے بیٹا تم نے قرآن یاد کیا تم حافظ ہے امام محمد رحمت اللہ نے کہا نہیں حضور ابھی تو قرآن حافظ نہ آئی امام انہیبہ رحمت اللہ نے کہا بیٹا تم جاؤ اور پہلے قرآن یاد کرو قرآن یاد کر کے پھر میرے مدرسے میں آنا میں تم کو عالمیت کے لئے ربی بار ہیں ربی بار کو ایک ادھارن دے کر میں کہا ربی بار کو گئے اور اگلے ربی بار کو واپس آگئے اور آ کر کہا کہ حضور آپ اپنے مدرسے میں ہمارا داخلہ لے دیجئے ہم کو ایڈمیشن اپنے مدرسے میں دے دیجئے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ارے میں نے تم کو کہا تھا کہ پہلے قرآن یاد کرو قرآن یاد کرنے کے بعد تم عالم بننا محدث بننا مفسر بننا سب کچھ بننا پہلے تم قرآن کا حافظ بنو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت الحمد اللہ ایک سبتر بطرے مت رو سبتر بطرے ہمیں شمس تو قرآن حافظ ہوگی سب سب اللہ تو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزار ہزار ایسا واقعہ آپ لوگ سن سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتلایا جا سکتا ایک بہت آگے رکھتا اوہی زمانہ اوہی زمانہ بہت اولہ ستروں بہت ایسے سٹوڈینٹ جنہوں نے ایک ماس کے اندر ایک مہینہ کے اندر پورا قرآن یاد کیا کوئی کوئی عورت ذات شادی ہونے کے بعد ہمارے ہو جائی کے اندر حضرت مولانا مشتاق انفر صاحب جمعیت کے صدر ہے مولانا عرشد منی صاحب کی جمعیت کے صدر ان کے گھر میں ان کا جو دو نمبر لڑکا ہے مولانا عبید اللہ دوبائے میں رہتے ہیں ان کی شادی ہوئی مدینہ میں اور مدینہ سے جو لڑکی ان کے گھر میں آئی مولانا مشتاق انفر صاحب نے خود مجھ کو بتلایا کہ الحمدللہ میری بہو جو مدینے کی ہے مدینے کی رہنے والی انہوں نے ماتر چار ماش یا سارے چار ماش میں پورا قرآن یاد کر چار مہینہ کا مطلب کیا ہے عورت ذات مہینے میں اس کے ناپاکی کا ایک زمانہ چار دن پانچ دن آٹ دن جو بھی ہو وہ تو ہوگا ہی ہوگا تو ہر مہینے میں بیشی بیشی کتنا پڑھا بیس دن پڑھا چار مہینے میں کتنا دن پڑھا ہوگا اسی دن پڑھا ہوگا اس سے زیادہ نہیں اسی دن میں اس زمانے میں بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک لڑکی ایک عورت اگر اسی دن میں حافظ بن سکتی ہے ہمارا بچہ اگر ارادہ کر لے اور پورا مکمل ارادہ کر لے تو انشاءاللہ دو مہینے میں چار مہینے میں قرآن کا حافظ بن سکتا ہے بارہ چونکہ ایک لڑکا نے حفظ کمپلیٹ کیا اس نے پورا قرآن یاد کیا حافظ بنا میں اس کو اپنی طرف سے دن و باد اور قرآن کو یاد رکھنے والا اور شدو قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو پڑھ کر اس کے میننگ کو اس کے معنی کو اس کی تفسیر کو سمجھنے والا اس کو بنائے آمین بولو بھائی میرے بھائیو وزرگو اور دوستو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت دونوں ایک ٹوپک کی بات ہے دونوں کے اندر ایک ہی ٹوپک کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار کیا اور وہ بات کیا ہے وہ بات صرف میرے لئے نہیں بلکہ آپ سب لوگوں کے لئے خاص کر کے اب تک جو باپ بن گیا ہے اللہ نے جس کو سنتان دان کیا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سیلے ہو یا میں ہو ہر ماں باپ ہر گارڈین کو یہ چھنٹہ ہوتا ہے یہ فکر ہوتی ہے اے اللہ میرا لڑکا میرا سیلے انسان کیسے بنے گا آج کل کا جو زمانہ ہے یہ مباوی کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ اور نہ جانے کیا کیا گناہ کا اور پاپ کا زمانہ ہمارا لڑکا آپ کا لڑکا ہمارا سیلے آپ کا سیلے گناہ کا کون سا کام کر دے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمارے سنتان دان خورسن اے اللہ آپ نے مجھ کو سیلے دیا آپ نے مجھ کو لڑکا دیا اے اللہ جب آپ نے مجھ کو لڑکا دیا ہے تو میرے لڑکے کو بدماس نہ بنائیے میرے لڑکے کو پاپی مت بنائیے گا میرے لڑکے کو چود داکو مت بنائیے میرے لڑکے کو موت کھانے دیجئے گا اے اللہ میرے لڑکے کو ایک اچھا داپٹر بنا دیجئے گا اے اللہ میرے لڑکے کو ایک اچھا سا پوشت دے دیجئے گا ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے قرآن کریم اور حدیث شریف میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سنتان سلے اور میں اس کی تربیت کرنے کا اس کے لالن اور پوشن کا کون سا سسٹم اور طریقہ بیان کیا ہے میں نے اس بات کو بتانے کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پر ہی ایک نمبر پارا میں بالکل لاشت کے پیج میں جب پارا ختم ہوگا اس سے ایک پیج پہلے یہ آیت ہے اور اس آیت میں ایک بہت بڑے نبی کا گھٹنا بیان کیا گیا حضرت یاکوب علیہ السلام وہ نبی تھے ان کے بابا ان کے اببہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی تھے یاکوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی تھے یاکوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے یعقوب علیہ السلام کا لڑکا سیلے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی تھے اور بعد حضرات نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک اور لڑکا جن کا نام یبودہ تھا وہ بھی نبی تھے یعقوب نبی ان کا باپ ان کا چچا ان کا دادا ان کا لڑکا یہ سب کے سب نبی نبیوں کی گشتی ہے نبیوں کا خاندان ہے نبی کے خاندان میں کوئی پاپی نکلے گا یہ سوچ نہیں سکتا یہ خیال تک نہیں آتا ہے لیکن میرے بھائیوں قرآن نے جو گھٹنا بیان کیا ہے آپ حضرات اگر میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا اس کو دھیان سے کان لگا کر غور سے سنیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا بیمار پڑ گئے مرنے کا ٹائم قریب آ گیا ہمارے اور آپ کے سماج میں دعو میں کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی اس کا جیون ختم ہونے والا ہوتا ہے جب اس کا موت کا ٹائم قریب آ جاتا ہے اس کو بشواس اور یقین ہو جاتا ہے آر بیشدین امی روی تمنا آر بیشدین امی روی تمنا تو وہ اپنے سنتان کو اپنے سلے می کو بلاتا ہے اپنی وائف کو بلائے گا اپنا بھائی کو بلائے گا اپنا چچا کو بلائے گا اپنا سالہ اپنا دوست سب کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا اپنا لڑکا سے لڑکی سے کہے گا کہ میں نے اتنا مال کمایا اتنا مال کمایا نوگاؤں کے امک بینک کے اندر میرا ایک آنٹ ہے وہاں میں نے اتنا ڈیپوزٹ کر کے رکھا گوہاتی کے اندر میں نے ایک بڑا پلیٹ لے کر رکھا میں نے اتنا ماتی خرید کر رکھا میرا ایک گاری ہے ایک سندرباری ہے یہ اس کو دینا اس کو دینا تم لینا اس کو دینا ہم اور آپ یہ فکر کرتے ہیں مرنے کے ٹائم میں بلا کر اپنے سنتان کو وسیعت کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں کس کیس کی مال کی دولت کی پروپٹی کی لیکن میرے بھائیو حضرت یاقوب علیہ السلام ایک نبی وہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام موتر جی شمعہ آئی سے موت کا جب ٹائم آیا تو انہوں نے اپنے سنتان کو بلایا اور سنتان کو بلا کر پوچھا ماتابدون ممبادی اوہ امار سے لے اوہ امار میں امار مورا ٹائم آئی سے میرے مرنے کا ٹائم آ گیا اب میں اس دنیا سے مر کے چلا جاؤں گا میں جب جی بی تو تھا میں جب زندہ تھا نماز کے لئے مسجد میں جاتا تھا تو تم لوگوں کو اٹھا کر اور اپنا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر جاتا تھا جب میں روضہ رکھنے کے لئے سہری کھانے کے واسطے اٹھتا تھا تو تم لوگوں کو بھی سہری کھلانے کے لئے اٹھاتا تھا جب میں اللہ کی عبادت کرتا تھا تو تم کو بھی عبادت کرنے کا طریقہ بتلاتا تھا اپنے ساتھ میں تم کو بھی عبادت کے لئے کھڑا کرتا تھا کین تو اوہ امار سے لے اب تو میرے مرنے کا ٹائم آ گیا میں مر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اب تم کو کون ہے جو مسجد میں لے کر جائے گا کون ہے جو تم کو نماز پڑھنے کے لئے کہے گا کون ہے جو تم کو دین پر چلنے کا حکم دے گا اب تو کوئی باپ تمہارا نہیں رہے گا کون تمہارے ساتھ یہ کام کرے گا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس کی پوجہ کرو گے ایک اللہ کی عبادت کرو گے ایک اللہ جنہیں عبادت ہوئی گو نہیں تم لوگ مرتی کے سامنے جا کر چھک جاؤ گے دیوی اور درگا کی پوجہ کرنے لگو گے گاؤ ماتا کی پوجہ کرنے لگو گے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے میرے بھائیو ایک نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے ایک نبی کو اپنے سلے میں کے دیندار ہونے کی فکر ہے ان کے لڑکوں نے کہا تمام لڑکے بارے لڑکے تھے باروں جن سلے سب نے کہا کہ اے ہمارے اببا جان آپ کو جنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی میں جب تک آپ جی بھی تو تھے ہم نے ایک اللہ کی عبادت کیا آپ کے مر جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میں اسی اللہ کی عبادت کروں گا ہم سب لوگ اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ نے کیا آپ کے باپ نے کیا آپ کے دادا نے کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق نے جس ایک اللہ کی عبادت کی ہم لوگ بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے میرے بھائیو یہ آیت اور اس آیت کا منی اور ٹانسلیشن میں صرف اس لیے بتلا رہا ہوں کہ یاکوب علیہ السلام مصر میں رہتے تھے ایجپٹ ایجپٹ میں رہتے تھے مرنے کے ٹائم میں وہ ایجپٹ مصر میں تھے اور اس زمانے میں مصر کا جو سیٹویشن تھا وہاں کا جو حال تھا آج اس ٹائم میں ہمارے اور آپ کے دیش ہمارے اور آپ کے ملک بھارت کا انڈیا کا بھی ٹیک وہی حال تھا اس زمانے میں مصر کے اندر مسلمان کم تھے مسلمان شنکیہ ایک بار قوم آسل اور غیر مسلم کا سنکیہ بیشی تھا مسلمان مینورٹی میں تھے اور غیر مسلم میجورٹی میں تھے آج ہمارے اور آپ کے اس دیش میں بھی مسلمان مینورٹی ہے مسلمان شنکیہ قومہ سے اور اوہ مسلم غیر مسلم شنکیہ کا بیشیہ سے اس زمانے میں مصر کے اندر دیوی درگا مرتی کی لوگ پوجہ کرتے تھے مرتی کی پوجہ کرتے تھے آج ہمارے اور آپ کے دیش میں ہمارے اور آپ کے ملک انڈیا کے اندر بھارت کے اندر یہاں بھی ادھیکانش لوگ بیشی بھاگ مانوش وہ دیوی درگا مرتی رام سیتا لچمر اور نہ جانے کس کس مرتی کی یہ لوگ پوجہ کرتے ہیں دوی درگی بھی نمبر ایک اوہ زمانک مسلمان شنکیہ قومہ سل اس زمانے میں ہمارے دیش میں مسلمان شنکیہ تاقومہ سے اس زمانے میں مصر کے اندر لوگ مرتی کی پوجہ کرتے تھے بیشی بھاگ لوگ مرتی کی پوجہ کرتے تھے آج ہمارے اور آپ کے دیش میں بیشی بھاگ لوگ یہ ہندو بھائی ہے اور وہ لوگ دیوی درگا مرتی کی پوجہ کرتے ہیں دویٹا جنیس تین نمبر جنیس جو وہ زمانے میں بھی تھا اور آج ہمارے اور آپ کے ملک میں ہیں وہ یہ ہے کہ مصر کے لوگ اس دیش کے لوگ گائی کی گائی کا سممان کرتے تھے گائی کا گوروں کا سممان کرتے تھے وہ زمانہ تھا ہزاروں سال کے بعد ہمارے اور آپ کے اس دیش میں آج یہاں کے بیشی بھاگ لوگ ہندو ہیں اور ہندو لوگ گائی کا سممان کرتے ہیں گوروں کا سممان کرتے ہیں گاؤں ماتا کہتے ہیں اور گوروں کا سممان کرتے 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 اتنا سممان کیا کہ آپ کے اسٹیٹ میں نیا قانون لاغو ہو گیا کہ جہاں مندر ہے مندر سے پانچ کلومیٹر دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی گوروں کو کھاٹ نہیں سکتا یہ تو قانون بن گیا نا بن گیا اگر مسلمان گوروں کا گوشت نہیں کھائے گا تو کیا مر جائے گا بولو بھائی یہ میری بار سمجھ میں نہیں آتی مسلمان اگر گوروں نہیں کھائے گا تو کیا مر جائے گا یاد رکھو مسلمانوں قانون پر عمل کرو ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیٹ میں آسام میں جو بھی قانون بنتا ہے شریعت کے خلاف نہیں ہوگا ہم لوگ اس پر عمل کریں گے اگر مسلمان ہندریٹ پرسنٹ گوروں کھانا چھوڑ دے ہندریٹ پرسنٹ اگر گوروں کھانا چھوڑ دے تو جتنے غیر مسلم بھائی ہے جو گوروں اپنے گھر میں پالتے ہیں اور بازار میں مارکٹ میں لاکر اس کو بیجتے ہیں وہ کل سڑک پر اتر آئیں گے اور وہ حکومت اور گورمنٹ کے خلاف نعرہ لگائیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن آئے گا ایسا اس لئے میرے بھائیوں صبر سے کام لو تو میں یہ کہہ رہا اچھا ایک بات جب بھوروں کی بات آگئی تو میں آپ کو ایک گھٹنا سنا دوں اچانک میرے ذہن میں آگیا ہمارے ایک دوست ہے بیہار میں آسام میں کئی جگہ پر آئے دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا آدمی ہے اور جری بھوٹی کا حکیمی علاج بھی کرتے ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ایک مرتبہ رات کا ٹائم تھا اور مجھ کو اپنے گھر اپنا گھر جانا تھا میں بیہار میں ہائیوے پر آ کر کھڑا ہوا کوئی بس نہیں آ رہی تھی گاری نہیں مل رہی تھی ایک آدمی اپنا کار سے اپنا پرسنل کار چلاتے ہوئے آ رہا تھا مجھے معلوم نہیں میں نے ہاتھ دے دیا اس آدمی نے گاری کو روکا اور گاری کو روکنے کے بعد مجھ سے پوچھا پرسنو کیا کہ بھئی کیا بات ہے کیوں گاری کو ہاتھ دیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب میرا فلا جگہ پہ گھر ہے یہاں سے پانس سات کلومیٹر دور ہے کوئی سواری کوئی نہیں مل رہا ہے میں نے آپ کو ہاتھ دیا اگر آپ مجھ کو اپنی گاری پہ بٹھا لیں گے اور میرے گھر تک چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا تھینکس دوں گا دنباد کہوں گا تو وہ جو گاری کا مالک تھا ڈرائیبنگ کر رہا تھا وہ ایک ہندو آدمی تھا اس ہندو آدمی نے کہا وہ بھی ہمارا بھائی ہے ہندو مسلم سب بھائی تو اس بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو میں کسی مسلم آدمی کو اپنی گاری میں نہیں بٹھاتا ہوں میں کسی مسلم آدمی کو اپنی گاری میں نہیں بٹھاتا ہوں انہوں نے کہا کیوں کہ اس لیے نہیں بٹھاتا ہوں کہ مسلمان گورو کا مانشو کھاتا ہے مسلمان گورو کا مانشو کھاتا ہے اور ہم گورو کو ماتا مانتے ہیں گاؤ ماتا ہیں تو مولانا صاحب نے اس دائی دعوت کا جو کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو بیان کر دوں کہ گورو ماتا ہو سکتا ہے یا نہیں یا تو آپ گاری سے نیچے اتر کر پانچ منٹ کا مجھ کو ٹائم دو اور نہیں تو مجھ کو بھی گاری میں بٹھاؤ تم بھی چلو گے میں بھی چلوں گا راستہ بھی دور تک ہم لوگ چلے جائیں گے ہم دونوں کی بات بھی ہو جائے گی کہاں رات کا ٹائم ہے رکنا ٹھیک نہیں آئیے میرے ساتھ بٹھئے ڈرائیونگ کر رہا تھا بگل میں اس کو بٹھایا اس کے بعد کہا اس مولانا صاحب نے کہ اچھا یہ بتاؤ بھائی آپ جو گورو کو ماتا مانتے ہو گائی کو جو ماتا کہتے ہو دنیا میں پورا دنیا اور پورا سنسار میں کوئی ایک ادھارن دے دو جو بیٹا لڑکا سیلے بہت کشٹوں میں ہو کو اور اپنی ماں کو رسی میں باندھ کر مارکٹ میں لے کر جائے اور جا کر اس کو بیچ دے کوئی آدمی اپنی ماں کو مارکٹ میں لے جا کر بیچتا ہے بھائی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو کوئی بھی آدمی اپنی ماں کو بازار میں مارکٹ میں لے جا کر بیچتا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کتنا ہندو بھائی کو دیکھا کہ وہ اپنا بڑیاں بڑیاں گار چار کےجی پانچ کےجی وہ دودھ دیتی ہے اور اس کو مارکٹ میں لاکر اور کسی مسلمان کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے کیسا یہ ماتا ہوا اور کیسی ماں ہوئی کہ تم اپنی ماں کو مارکٹ میں لے جا کر بھیج دیتے ہو نمبر ایک نمبر دو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ گائی تمہاری ماں ہیں اور ایک تم کو ماں دیا یا نہیں اللہ نے کہاں میری ایک اور ماں ہیں کون ہے تمہاری ماں تو کہاں جس کے پیٹ سے ہم نے جنبوں لیا وہ میری ماں ہیں اور یہ گائی ہے اس کو بھی ہم ماتا کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں جس کے پیٹ سے تم نے جنبوں لیا وہ بھی تمہاری ماں ہے اور یہ گائی گورو یہ بھی تمہاری ماں ہے دو ماں ہیں دونوں ماں میں سب سے بڑا مرتبہ مقام اور درجہ کس ماں کا ہے تو کہاں جس ماں نے مجھ کو جنبوں دیا اس ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے کہ جس ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تم اس ماں کی تو پوجہ نہیں کرتے اس کا پشاب تم بوتل میں اور گلاس میں لے کر کبھی نہیں پیتے ہو لیکن یہ گائی جو دو نمبر کی ماں ہے دو نمبر کی ماں ہے تم اس کے پشاب کو بوتل میں لے کر اور گلاس میں لے کر پاک اور پویتر سمجھ کر گاؤں مدر کو تم آسانی سے پی لیتے ہو ایک نمبر کی ماں ہے اس کے پشاب کو نہیں پیتے ہو اور دو نمبر کی ماں ہے تم اس کے پشاب کو پی لیتے ہو یہ کہاں کا انصاف ہوا یہ کہاں کا انصاف ہوا اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں جو دی پاگل ہو جائے پاگل ہو جائے پاگل ہونے کے بعد بھی تم اس کو رسی میں باندھ کر اور گورو کے گھر میں نہیں لاتے ہو گورو کے گھر میں اس کو نہیں رکھتے ہو اور یہ گائی جس کو تم ماتا کہتے ہو ماں کہتے ہو دس کے جی دودھ دیتی ہے لیکن تم اس کے گلے میں رسہ ڈال کر رسی ڈال کر ڈوری ڈال کر اور تم گندہ ایک جگہ پہ لے جا کر اس کو باندھ دیتے ہو اس کا کوئی خیال نہیں کرتے ہو یہ تمہاری کیسے ماں ہوئی کیسے ماں ہوئی اس طرح سے تین چار باتیں جب ان کو بتلایا تو وہ ہندو آدمی بھی تو دماغ والا تھا اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بات تو مجھ کو آج تک کسی پنڈت نے نہیں بتلایا بتلایا ہی نہیں ارے یہ تو بلکل لوجک بات ہے ایک دم بلکل عقل میں آنے والی بات ہے توبہ 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 کوئی گائے ہماری ماں نہیں ہو سکتا ہے گائے ہماری ماتہ نہیں ہو سکتا ہے اور اسی دن سے اس نے گائے کا پوجہ کرنا چھوڑ دیا تو میرے نوجوان ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصر کے لوگ گائے کی پوجہ کرتے تھے اور ہمارے اور آپ کے دیش کے لوگ بھی گائے کی پوجہ کرتے ہیں تو اس زمانے میں مصر کا جو سیچویشن تھا آج ہمارے اور آپ کے دیش کا ہمارے اور آپ کے ملک کا وہی سیچویشن ہے اس لئے ہم کو اور آپ کو بھی اپنے سنتان کی تربیت اس کو دیندار بنانے اس کو نمازی بنانے اس کو اللہ کا ولی بنانے کی فکر کرنا ہے اور کیسے فکر کرنا ہے کیسے چنتہ کرنا ہے اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی لڑکا بچہ پیدا ہو اللہ نے لڑکا دیا لڑکی دیا سیلے دیا میں دیا جب اللہ نے سنتان دیا آپ کو باپ بنا دیا آپ کی وائف کو اللہ نے ماں بنا دیا آپ کو ایک لڑکا ملا یا لڑکی ملی سیلے یا میں ملا سب سے پہلا کام جو کرنا ہے حدیث میں آیا مَوُلِدَ لَهُ وَلَكْ فَلْيُحْسِنْ اِسْمُو فَلْيُحْسِنْ اِسْمُو جس کے گھر میں کوئی سنتان جنبوں لیتا ہے ماں باپ کا ایک نمبر جو اس پر دیکتوں اور ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سنتان کا ایک سندر اسلامی نام رکھے اسلامی نام رکھے میرے بھائیو آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے لڑکا نہیں تھا اللہ نے سیلے نہیں دیا تھا کبھی حاجو کوہ مکہ گئے کبھی عجمیر شریف چلے گئے کبھی اور کہیں چلے گئے کسی پیر بابا کے پاس گئے اور جا کر اس کو گفت دیا حدیہ دیا دعائیں کروایا نماز پڑی دان خیرات کیا اللہ نے جس کی بھی دعا ہو قبول کرنی سن لیا اور ایک لڑکا دیا اللہ نے لڑکا دیا بہت منت سماجت کے بعد بہت امید اور آشا کے بعد اللہ نے لڑکا دیا اب ماں باپ کیا کرتا ہے اس کا پیار سے نام رکھتا ہے کیا نام رکھتا ہے بٹو کیا نام رکھتا ہے پنٹو کیا نام رکھے گا لالو کالو عجیب عجیب نام ہمارے مدرسے میں جلالیہ مدرسے میں تو اٹھارے سو لڑکے ہوتے ہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کم ہے کبھی کبھی ایسا ایسا نام والا اسٹوڈینٹ آتا ہے سن کر یہ لگتا ہے کہ پورے علاقے میں کوئی عالم نہیں ہے ایک لڑکا آیا اس کا نام تھا مکوٹ علی کیا نام تھا مکوٹ علی یہ کیا نام ہے مکوٹ علی ایک لڑکا آیا ایک اسٹوڈینٹ آیا من کچھا سے میں نے پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا نام ہے تو کہا میرا نام ہے کشپوٹت تب یونس کشپوٹت تب یونس اتنا لمبا نام کہاں سے ملا تو کہا اصحابِ قہب کا نام تھا میرے باپ نے وہی نام رکھ دیا ارے اللہ کے بندہ وہ لوگ کہاں کا رہنے والا تھا کس بھاشا کا لینگویج کا آدمی تھا اور تمہارے باپ نے کیسے نام رکھ دیا ایک لڑکا ملا ایک آدمی ملا اس نے کہا کہ حضور میرے گھر میں اللہ نے ایک لڑکا دیا کیا نام رکھا بھائی تو کہا میں نے اس کا نام رکھا تُقَذِّبان کیوں نام رکھا تُقَذِّبان تو کہا قرآن میں ایک سورت ہے سورہِ رحمان اور سورہِ رحمان میں ایک تیس مرتبہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبان تُقَذِّبان کا لفظ آیا ہے قرآن میں اس لئے میں نے اپنا لڑکا کا نام تُقَذِّبان لگ دیا تُقَذِّبان کا مطلب کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا اب اس کا لڑکا پوری زندگی جھوٹ بولے گا پورا زندگی جھوٹ بولے گا تو میرے بھائیوں اللہ اگر لڑکا دے یا لڑکی دے ایک نمبر ماں باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے لڑکے کا نام لڑکی کا نام اسلامی نام رکھے سندر سا نام رکھے نمبر فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَعَدَوَهُ نمبر دو اپنے لڑکے بچے کا صحیح سے تربیت کرنا ہے صحیح طریقے سے اس کا لالن کوشن کرنا ہے چار بچھر پانچ بچھر کا ہو گیا اسکول میں جا کر اس کا ایڈمیشن کرا مسجد میں مکتب چلتا ہے یا گاؤں میں مدرسہ ہے مدرسہ میں سباہی مکتب کا سشکم ہے آٹھ بجے کے بعد وہ اسکول جائے گا کنتو فجر کے بعد وہ مکتب میں آ کر پڑھے گا مکتب میں آ کر پڑھے گا تو آپ جب بڑھا ہو جائیں گے وہی مکتب کی پڑھائی کا لاب آپ کو لے گا اسکول کالج کا پڑھا ہوا جب وہ اسکول کالج میں پڑھے گا وہ کمائے گا ٹھیک سے مال کمائے گا آپ کو اوشد لا کر دے گا آپ کو باری بنا کر دے دے گا کنتو آپ کے مر جانے کے بعد اگر آپ نے اپنا لڑکا بچہ کو مکتب نہیں پڑھایا قرآن کا شکہ نہیں دیا تو آپ کی قبر پر جا کر وہ قرآن کی صورت نہیں پڑھے گا وہ فاتحہ دروب نہیں پڑھے گا وہ عیسانِ سواب کے لیے دعا نہیں کرے گا بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ کرے گا تو کیا کرے گا جب تک آپ زندہ تھے آپ کو پاکٹ خرچہ دے دے گا آپ کو اچھا سا گھر بنا کر دے دے گا کنتو مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائم ہو رہا ہے میں اپنے بات ختم کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کیس ایک باپ نے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کیس کیا اور کیس کیا کیا کہ امیر المومنین امار ایک جن سلحہ سے امار خطر اوپرے عمل کو رینا میری بات نہیں مانتا ہے اپنی ماں کی بات کو بھی نہیں مانتا ہے اس کی ماں پیسہ دیتی ہے کہ بیٹا رکوئی بازار میں جاؤ اور جا کر سبزی لے کر آؤ میرا لڑکا پیسہ لے کر جاتا ہے اور وہ موت کھا کر آتا ہے ماں اس کو پیسہ دیتی ہے کہ بیٹا میں بیمار ہوں میرے لیے میڈیسن لے کر آؤ میرا بیٹا رکوئی جاتا ہے اور وہاں جا کر جوا کھیل کر ہار کر واپس آ جاتا ہے تو امیر المومنین میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا ماں کی بات نہیں مانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے کیس کیا اپنے بیٹے کے بارے میں کیس کیا اپنا لڑکا کے بارے میں کیس کیا ایک سبتہ کے بعد تم اپنا لڑکا کو لے کر میرے پاس آنا لے کر آیا آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے پر جو جو الزام لگایا پھر سے اس کو بیان کرو اس آدمی نے اپنا بیٹا کے بارے میں اپنا سلے کے بارے میں جو کہا تھا دوبارہ پھر وہی ریپیٹ کیا امیر المؤمنین حاکم ہے گورنر ہے انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا باپ جو کچھ کہہ رہا ہے تم کو جو دوشی قرار دے رہا ہے کیا صحیح معنی میں تم دوشی ہو تم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہو ماں باپ کی بات پر عمل نہیں کرتے ہو میرے بھائیو آپ کا بھی لڑکا ہوگا میرا بھی لڑکا ہے یاد رکھئے کہیں ایسی غلطی نہ کریں جو اس باپ نے کیا تھا اس لڑکے نے کہا کہ حضور میرے باپ نے جو کچھ کہا ہنڈیٹ پرسینٹ وہ صحیح ہے میں اپنے باپ کی بات پر عمل نہیں کرتا مار خدر اپرے عامی عمل خورینا کن تو امار اکتا پرسنو آسے پرسنو یہ ہے کہ ماں باپ کا حق بیٹا کے اوپر سیلے کے اوپر ماں باپ کا حق ہوتا ہے سیلے کا ماں باپ کے اوپر کچھ حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ماں باپ کا حق ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا کن تو ہمارا حق ماں اور باپ کے اوپر ہے یا نہیں ہے امیر المومنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالکل تمہارا بھی حق ماں باپ پر ہے کہا کہ میرا کیا حق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرمایا کہ ماں باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کی عمر آئے تو نیک پاک پویتر اچھا کیریکٹر والی لڑکی تلاش کر کے اور اس سے شادی کرے نمبر ایک نمبر دو جب شادی کے بعد اللہ تعالی اس کو سلے یا میدان کرے لڑکا بچہ جب اس کو مل جائے تو ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا لڑکا کا لڑکی کا سندر اسلامی نام رہے نمبر دین جب بچہ کی عمر تھوڑا زیادہ ہو جائے اس کا عیج تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اس کو دینی تربیت اس کے لیے دینی شکہ اور دینی تعلیم کا بیوستہ اور انتظام کرے گناہوں کے کام سے پاپ کے کام سے اس کی حفاظت کرے میرے نوجوان ساتھیوں دھیان سے سنو اس لڑکے نے کہا کہ حضور یہ میرا باپ ہے یہ میرا باپ ہے جب یہ جوان ہوا اور جب اس کی شادی کا ٹائم آیا تو اس نے ایک بازاری عورت سے بازاری لیڈیس سے جا کر شادی کیا اور جو میری ماں ہے میری ماں کا ایک شامی نہیں ہے بلکہ ڈیلی کے ڈیلی اس کا شامی الگ الگ ہوتا تھا آج ایک شامی کل ایک اور شامی بازار میں جا کر وہ گناہ کا پاپ کا کام کرتی تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے یا کوئی دوسرا آدمی میرا باپ ہے میری ماں تو غلط کام کرتی تھی نمبر ایک نمبر دو جب میں پیدا ہوا وہ لڑکا کہہ رہا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اسلامی نام رکھنا چاہیے عبداللہ عبدالرحمن محمد احمد اس طرح سے نام رکھنا چاہیے کنتو میرے باپ نے میرا نام رکھتا جول جیم این لام جیم این لام دکشنی یہاں پر موجود ہے آپ لوگ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جول کا معنی ہوتا ہے کرمی آپ کی بحاثہ میں جس کو کہتے ہیں کرمی پاخانے کے راستے سے جو چھوٹا چھوٹا کیڑا نکلتا ہے نا اس کیڑا کو کیا کہتے ہیں کرمی تو جول کے معنی ہوتا ہے کرمی حضور ہمیں ایک جن مانوس ہمیں ایک جن سلے میں ایک لڑکا ہوں میں ایک انسان ہوں یا میں ایک پاتھانا کا کیڑا میرا نام کتنا خراب نام رکھا جب میرا بیش پانچ سال چھ سال کا ہو گیا تو میں جا کر جوہ کھیلتا تھا میں چوری کر کے پیسہ لاکر ماں کو دیتا تھا تو میری ماں مجھ پر خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی شاباس بیٹا ہاں میرا لڑکا کتنا اچھا کام کیا آج دشتہ کا مجھ کو لاکر کما کر لاکر دیا میں جوہ کھیل کر لاکر دیتا تھا چوری کر کے لاکر دیتا تھا اور میری ماں میرا باپ اس سے خوش ہوتا تھا امیر المومنین میرے ماں باپ نے جب مجھ کو انسان بنانی کا چھنتہ نہیں کیا میرے ماں باپ نے جب میرا کوئی حق ادا نہیں کیا تو میں اپنے ماں باپ کا حق کیوں ادا کروں گا میں کیوں اس کی بات کو مانوں گا جب مجھ کو انہوں نے انسان نہیں بنایا تو میں اس کی بات پر کیسے عمل کر سکتا ہوں اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے میں یہ کہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں آپ اپنے لڑکے کو آپ اپنی لڑکی کو اسکول میں پڑھائیے کالیج میں پڑھائیے جہاں پڑھانا ہے بلکل پڑھائیے کین تو وہ سب سکہ اور ایڈوکیشن سے پہلے اور دنیاوی سکھا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سیلے اور میں کو دینی سکھا دینے کی پوری کوشش اور اس کا پورا بیوستہ کیجئے ورنہ کیا ہوگا میں ایک گھٹنا سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا بہت مالدار لیکن اس کو اللہ نے کوئی لڑکا بچہ نہیں دیا تھا اپنی وائف کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا خانِ کعبہ کا تواف کیا اور تواف کرنے کے بعد جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ان کو معلوم ہے تواف جہاں پر شیش ہوتا ہے وہی بگل میں مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعات نماز پڑھنا ہے واجب تو ماں باپ نے دونوں نے تواف کمپلیک کر کے دو رکعات نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے رو رو کر دعا کیا اے اللہ آپ نے اتنا مال دیا دولت دیا گھر دیا باری دیا گاڑی دیا سب کچھ دیا کنتو اے اللہ آپ نے ہمارے سنطان بھی سننا اے اللہ ہم کو ایک لڑکا دے دو اے اللہ ہم کو ایک لڑکی دے دو ہم دونوں کو ماں باپ بنا دو ہمارے گھر میں بھی کوئی لڑکا بچہ اے اللہ آپ دے دو دونوں نے اللہ سے رو رو کر دعا کیا اللہ نے دعا کو قبول کیا گھر میں آیا اللہ نے ایک لڑکا دیا سندر سا لڑکا دیا کوٹی پتی تھا کرونوں کا وہ مالک تھا اور ایک ہی سنطان ایک ہی لڑکا اب سونے کے چمس سے اس کو کھانا کھلاتا تھا روپہ کے تھالی میں روپہ کے پلیٹ میں اس کو بھات کھلاتا تھا اس کا تو جنتہ کیا لیکن اس کے شکھا کا اس کے ایڈوکیشن کا اور اس کی پڑھائی کا کوئی چیتہ نہیں کیا پندرے بچھر اٹھارے بچھر جب اس لڑکے کا گویش ہوا تو دنیا میں جتنا بھی پاپ کا کام ہو سکتا تھا سارے پاپ کے کام میں لپتو ہو گیا گھر میں پیسہ ہے مال ہے لیکن چوری کرتا ہے پیسہ ہے اچھا کھانا نہیں کھائے گا بازار میں جا کر بازاری کھانا کھائے گا موت کھائے گا جوہ کھیلے گا زنا کرے گا چوری کرے گا فلم جا کر دیکھے گا میرے نوجوان ساتھیوں ایک دن اس کی ماں نے اس کو سمجھایا گالی دیا برا بھلا کہا اور کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی میں نے اللہ سے تم کو مان کر لیا اللہ سے تم کو مان کر لیا میرے بیٹے تم صدر جاؤ صحیح راستے پر آ جاؤ وہ لڑکا ہوشیار ہو گیا تھا ماں نے ایک دو بات کہ دیا عبد و گالی دے دیا لڑکا کو غصہ آیا اس نے کہا کہ ماں میں عمرہ کرنے جاؤں گا ماں نے سوچا کہ میرا لڑکا تو صحیح ہو گیا چلو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے خوشی کی بات ہے میرے نوجوان ساتھیوں اس نوجوان لڑکے نے عمرہ کا ارادہ کیا اور وہ خانِ کعبہ کا جا کر تواف کیا خانِ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعات نماز پڑھیں وہاں پر اس کے مابات نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ مجھ کو سنتان دے دو اللہ نے دعا قبول کیا اور یہ لڑکا ملا تھا اب وہی لڑکا مقامِ ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعات نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے اے اللہ امار بابا امار اوپرے بڑو ظلم کرتے سے اے اللہ میرا باپ میرے اوپر ظلم کرتا ہے اے اللہ میری ماں مجھ کو گالی دیتی ہے اے اللہ ماں بابا کو آپ اپنے پاس بھلا لو ایسا ماں بابوں کو نہیں چاہیے میرے نوجوان ساتھیوں اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کیا اگر اس کو دیندار نہیں بنایا بڑا بننے کے بعد جس طرح سے سیچویشن بگڑتا جا رہا ہے اور آج پورے ملک کے اندر پورے دیش کے اندر خاص کر کے گھر واپسی کا نام دے کر اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمان لڑکوں کو نوجوبک کو مسلمان جبتی کو لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ہندو غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پیار کا پرین کا لالت دے کر نوکری اور چاکری کا لالت دے کر لے جاتے ہیں اور لے جا کر اس کے ماتے میں سندور لگاتا ہے مندر میں جا کر اس سے شادی کرتا ہے اور ہندو بنا کر اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اگر ہم نے اور آپ نے اپنے لڑکے کی اپنی لڑکی کی اپنے سنتان اپنے سلے میں کے دیندار بنانے کی پکر نہیں کی یاد رکھئے قیامت کے دن یہ جلسہ ہم کو کام نہیں دے گا یہ مدرسہ ہم کو کام نہیں دے گا یہ مولانا صاحب یہ محتمین صاحب یہ اقاری صاحب ہم کو اور آپ کو کام نہیں دے گا ہمارا لڑکا اللہ کے پاس جائے گا ہمارا کالر پکڑ لے گا ہمارا دامن پکڑ لے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے باپ نے مجھ کو ڈاکٹر بنانے کی پکر کیا میرے باپ نے مجھ کو انجنئر بنانے کا چنتہ کیا لیکن میرے باپ نے مجھ کو مسلمان بنانے کا چنتہ نہیں کیا اللہ کے یہاں ہم اور آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اس لئے میرے بھائیو مدرسے کو غریمت جانیے مدرسے کی خدمت کیجئے یہاں اپنا ٹکا پیشہ خرچہ کریں گے دنیا میں بھی ثواب ملے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملے گا اور مرنے کے بعد تو بہترین ملنا ہی ملنا ہے اللہ رب العزت اس مدرسے کو قبول فرمائے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے اور جتنے لوگ اس مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين